لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور لائن میں ہوتے ہیں ان سے بات ہو سکے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جنبی پروفیسر عبدالعوف روفی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنب کو شامدید کہتے ہیں جنب آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ نے اتنا خوبصورت نافتان بلایا ہوا ہے بہت شکریہ یہ شفقت رسول اور محبت رسول میں گدہ ہوا اس کی روح ہے سبحان اللہ یہ پڑھتے ہیں تو دل میں منتھول کی طرح اُتر جاتا ہے ان کا سارا بڑا واقعہ ماشاء اللہ یہ ہم سے ملک کا احساسہ ہے یہ صرف جنوبی پجاز نہیں یہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جانے سے اچانے جاتے ہیں میری دھیر و دعا ان کے ساتھ ہیں اور میری درخواست کی کوئی سرائی کی کلام ضرور سنائیں جی ضرور آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور یقیناً آپ نے جو تحسین فرمائی جو آپ نے خوبصورت جملے کہے اس سے یقیناً ہمارا پرگرام بھی اس کے حسن میں اضافہ ہوا ہے قاری صاحب کی بھی وصلہ افضائی ہوئی ہے ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جناب جی السلام علیکم جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں سبحانش علی بات کر رہا ہوں کشاور سے جناب خوش آمدید کہتے ہیں اور قاری شفقت رسول مہربی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں فرمائش کریں گے کیا کہیں گے سر وہ پرفیسر عبدالروف روفی صاحب نے ناک پڑھی ہے کہ وہ تیری دیت ساڑا حجوے ٹھیک ٹھیک چلیں بہت شکریہ جناب انشاءاللہ وہ کلام غالباً پیش کر بھی دیا تھا روفی صاحب جو ہمارے پرگرام میں تشریف لائے تھے اور ہمارے ساتھ جناب تشریف فرما ہے آج کاری شفقت رسول مہربی صاحب دنیا پور سے اور جیسا میں نے ارس کیا کہ جنوبی پنجاب کا جو ہمارا علاقہ ہے جو خطہ ہے وہ اہلِ محبت کا خطہ ہے اور وہاں کی ایک خاص کیفیات ہیں وہاں کے لوگوں کی اور کاری صاحب سے یقیناً محبت کرتے ہیں وہ لوگ اگر صاحب میں چاہوں گا کچھ تھوڑا سا ہم ذکر بھی کریں گفتگو بھی کریں بات بھی کریں سرائی کی خطے میں جو محافل کی کا حسن ہے اور جو لوگوں کی محبت ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں الحمدللہ بڑے زوق کے ساتھ بڑا اچھا زوق ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں سننے کا شعور رکھتے ہیں ہمارے لوگ پڑھنے کا بھی شعور رکھتے ہیں اور محضبانیں بھی صحیح کر سکتے ہیں جو سرکار کے نام پر آئے الحمدللہ خاجر صاحب کی دردی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں سرائی کی کلام بھی شامل ہوگا اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں جناب جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب اور خاری شفقت رسول محروی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیا کہیں گے فرمائش کریں گے کیا کہیں گے جی جی بہت شکریہ جناب آپ ہمارے ساتھ تھے اور پھر مسئلہ وہیں کا وہیں برقرار ہے آپ کی محبت ضرور شامل ہوتی ہے لیکن ٹیلویجن کی آواز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچتی اور ہماری بھی آپ تک صحیح طرح سے نہیں پہنچتی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے ہم ابھی آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا قاری شفقت رسول محروی صاحب دنیا پور سے ہمارے مہمان ہیں سرائی کی کلام انشاءاللہ ہم ایک بات شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نات زندگی ہے مہزمان سرور نقشبندی حاضر خدمت ہے جناب قاری شفقت رسول محروی صاحب ہمارے ساتھ آج دنیا پور سے مہمان ہیں جنوبی پنجاب سے تشریف لائے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ وہاں کی جو مٹی ہے اس کے اندر ایک درزدو سوز ہے اس کے اندر ایک محبت کا ایک انصر شامل ہے اور اسی محبت کو لے کر جناب قاری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے جناب پروفیسر عبدالعوف روفی صاحب کا فون آیا تھا اور وہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ سرائی کی کلام پیش کیا جائے اور میں چاہوں گا کہ سرائی کی کلام آپ آئیں اور سرائی کی کلام نہ سنا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے تو بسم اللہ کیجئے ربی وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی 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 سرائی کیا بات مدینہ دی خیرات مدینہ دی ربی وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی قدی مولا جوڑ بنا ہوئے قدی مولا جوڑ بنا ہوئے ہو میری زندگی دیں وچیا ہوئے شبے قدر کیا بات مدینہ دی شبے قدر کیا بات مدینہ دی شبے قدر کیا بات مدینہ دی میرے مران دے باد حجازی کرے مولا کرم نوازی میری کبار تے رہے وسیدی میری کبار تے رہے وسیدی برسات مدینہ دی میری کبار تے رہے وسیدی برسات مدینہ دی ربی وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی پانگ سورج دا جد مکے دائیں گمبد خزرات جھک دائیں ونہ حاضری دی دائیں ونہ حاضری دی دائیں ہر روز مدینہ دی ربی وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی کیا بات ہے جناب سبحان اللہ قاری شفقتر رسول مہروی صاحب دنیا پور سے ہمارے مہمان ہیں اور کال بھی دنیا پور سے ہے دیکھتے ہیں کون کہاں سے بلکہ دنیا پور سے ہیں کون ہیں یہ دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام قاری طالب حسین مہروی بات کر رہا ہوں جناب خوش آمدید کہتے ہیں اور قاری شفقتر رسول مہروی صاحب آج مہمان ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر کے ناتخین ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمائش کریں گے کیا کہیں گے فرمائش یہ کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جی جی مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور قاری صاحب یہ جو محبتیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی نسبت سے کیسا لگتا ہے آپ جاتے ہیں ظاہر ہے وہاں کا خطہ بھی محبت والوں کا خطہ ہے اور حضور کے ذکر کی نسبت سے جو محبت کرتے ہیں والحانہ محبت کرتے ہیں کیسا لگتا ہے دلی سکون ملتا ہے ماشاءاللہ اور یوں لگتا ہے کہ سرکار بیٹھے ہیں اور ہم سب کو پیار کر رہے ہیں سبحاناللہ حضور کی نات کا صلاح اس زندگی میں مل رہا ہے اچھا کلام کی انتخاب میں آپ سرائیکی کلام کا جو انتخاب کرتے ہیں وہاں پہ کتابیں میسر ہیں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں کتابیں مل جاتی ہیں اور شوراہ کرام سے بھی آپ کا رابطہ ہے کلام لکھواتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کلام کے مطالعے میں رہتے ہیں کس طرح سے انتخاب کرتے ہیں ماشاءاللہ کرات بھی آپ نے پڑھی ہے آپ بتا رہے تھے کہ کتابیں بھی ماشاءاللہ نات کے لیے بہت سارے لوازمات ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ کم از کم جو تلفظ اور ادائیگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جو ضروری علم ہے وہ ضرور نات بڑھنے والے کو ہونا چاہیے ایک اور کلر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب کاری صاحب تشریف فرما ہے کیا فرمایش کریں گے جی کاری صاحب سے بات کرو جی جی کیجئے بات کیجئے جی بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو ماشاءاللہ آپ کو دیکھیں بڑی خوشی ہو رہی ہے حضیر عبدالرخی صاحب سے حضرت نقشبندی صاحب نے بات کی تھی اس وقت میں آپ کے کبھی بھی بیٹھا تھا بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا کال کا اللہ آپ کو سلامت رہے اور خوش رہی ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب ہم ذکر کر رہے تھے جناب پی نصیر الدین نصیر گول